ہائے گئیز ویلکم بیک تو پاکستانی بوائز ری ایکشنز میں ہوں آپ کا دوست حالت تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب اچھے ہوں گے پہلے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی پیاری فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ تو گئیز ابھی جو ویڈیو آیا ہے میرے پاس کمپیریزن کا ویڈیو ہے ٹھیک ہے بہت ساری کمپیریزن کی ویڈیوز آتی ہیں کبھی سیٹیز کا کمپیریزن ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے سیٹیز کا کمپیریزن ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ویڈیو آئی ہے اس میں فائٹر جیٹ کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے رافیل ورسز ایف سسٹین رافیل ہے جی انڈیا کے پاس اور ایف سسٹین ہے پاکستان کے پاس ٹھیک ہے تو ان دونوں کا کمپیریزن کیسے ہوتا ہے یہ تو ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کمپیریزن کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کا اوریژینل ننک آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ملے گا اور انڈیا's top facts چینل ہے اس چینل کا یہ ویڈیو ہے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس چینل کا لنک بھی آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دنیا کے سب سے بہترین اور ماہر فائٹر جیت میں سے دو F-16 اور رافل میں کون سا جیت زیادہ بہتر ہوگا امریکہ نے بہترین اور رافل اکستان کو F-16 نام کی شاندار فائٹر جیت بیچے تھے ہم راہل ہی میں ہندوستان نے فرانسے دنیا کے سب سے اتم جیت میں سے ایک رافل کو اپنی دیش میں بگوایا ہے اور فائف رافل جیت آرڈی انڈیا میں آ چکے ہیں ہر جن میں یودھاؤں کی گنتی اور باقی ہتھیاروں کے علاوہ فائٹر جیتز یعنی لڑاکو ویمان بھی بڑی بھومکا نبھاتے ہیں اور وہ ویمان میں ہمارے دیش اور پاکستان کے نازک حالاتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہندوستان کو ہمیشہ اپنے آگے آنے والی چنوٹی اور دشمنوں سے ایک قدم آگے رہنا چاہیے پاکستان اور انڈیا میں شروعات سے ہی ہر چیز کے اوپر کمپیریزنز چلتے آئے ہیں ہمیشہ یہ نشان کرتے ہیں کہ ہم حالاتوں کے سامنے دٹ کر کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں لائے گئے لڑاکو ایف سکسٹین جیتز اور انڈیا میں منگوائے ہوئے دمدار رافل کے بیچ ایک کمپیریزن کر کے یہ جانیں گے کہ کیا ہمارا رافل پاکستان کے ایف سکسٹین جیتز کا مقابلہ دٹ کر کر پائیں گے یا نہیں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اپنے دیش میں بدلتی چیزوں کا گیاں سب سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاپ پیٹس تو کمپیریزن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دونوں ہی جیتز کے بارے میں تھوڑی مال دینا چاہیے ایف سکسٹین دنیا کا ایک بے حدی کامیاب جنگ میں خود کو ثابت کرنے والا 4th generation کا ملٹی روڈ فائٹر جت ہے اس پائٹر جت کو بنانے کی شروعات یونائیت سٹیٹس آف امریکا میں سال نائٹین سیمیٹی تری میں کی گئی تھی دورے دنیا میں 4600 سے بھی زیادہ اس سنگل انجین ایرکراپ ایف سکسٹین کی یونٹ بنایا گئے ہیں جن میں 3000 یونٹس ابھی سروس میں ہیں آج اس ایرکراپ کو پچھے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہی اگر بات کرے رافل کی تو 4.5th generation کا ملٹی لیئر اچھا 4.5th generation کیا بھئی رافل کو فرنچ کمپنی ڈیسولٹ ایوییشن کی دوارہ بنایا گیا ہے ڈیسولٹ نے بن گیا ہے شپ وارز میں اور گہرے اپریشن میں بھی جمپ کر کام کر سکتا ہے فرانس کے دوارہ کی گئی 2006 سے 2011 کی بیچ کئی جنگوں میں رافل نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کیا باتا ہے بیمانوں کا کمپیرزن کرتے ہیں نمبر وان جیت ایف سکسٹین کو ایف سکسٹین کو یو ایسے کی لاکھید مارٹن کمپنی میں منیفیکچر کیا گیا ہے اور رافل کو فرانس کے ڈیسولٹ ایوییشن کمپنی میں منیفیکچر کیا گیا ہے نمبر 2 جہاں ایف سکسٹین ایک فورت جنریشن جیٹ ہے وہی رافل 4.5th generation کا فائٹر جیٹ ہے نمبر 3 ایف سکسٹین کا وزن 9207 کلو گرامز ہے اور رافل کا 9907 کلو گرامز ہے اچھا رافل کا وزن زیادہ ہے جس کا مطلب رافل کا وزن ایف سکسٹین سے 772 کلو گرامز زیادہ ہے نمبر 4 اگر باق کرے سپیڈ کی تو ایف سکسٹین 2400 کلو میٹر پرتی گھنٹی کی سپیڈ سے اور سکتا ہے بس زیادہ وزن ہونے کے کارن رافل کی سپیڈ 2222 کلو میٹر پرتی گھنٹہ ہے یعنی ایف سکسٹین کی سپیڈ رافل سے 178 کلو میٹر زیادہ ہے نمبر 5 ایف سکسٹین ایک منٹ میں 6000 شوٹس کمپلیٹ کر سکتا ہے وہی رافل 2500 شوٹس ایک منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہے نمبر 6 میزرمنٹ کی بات کرے تو ایف سکسٹین کی ہائٹ 5.09 میٹرز لیند 15 میٹرز اور ونگ سپین یعنی ایک ونگ کے ان سے دوسرے ونگ کے ان تک کی لمبائی 9.44 میٹرز ہیں رافل کی ہائٹ 5.30 میٹرز لیند 15.30 میٹرز اور ونگ سپین 10.90 میٹرز ہیں نمبر 7 اب بات کرتے ہیں جیٹ کے اندر موجود میسائلز کی تو ایف سکسٹین کے اندر امرام میسائل ہے جو 100 کلومیٹر کی دوری تک حملہ کر سکتا ہے اور یہ میسائل کسی بھی موسم اور کسی بھی وقت میں پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنے میں ماہر ہے یہ ایک ائر ٹو ائر میسائل ہے جو صرف ہوائی حملے کر سکتی ہیں اس میسائل کا وزن 152 کلو گرامز ہے وہی اس میسائل کے مقابلے رافل میں میٹیور میسائل ہے جو 150 کلومیٹر کی دوری تک حملہ کر سکتی ہیں میٹیور میسائل بھی ہوای حملے کرنے میں سکشم ہے اور اس میسائل کا وزن 190 کلو گرامز ہے میٹیور میسائل کے علاوہ رافل میں دسکیلپ میسائل بھی لوڈڈ ہے جو زمینی حملہ کر سکتی ہیں یہ میسائل 300 کلومیٹر دور کے حملی بھی بڑے آرام سے کر سکتی ہیں اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ میٹیور اور دسکیلپ میسائل کے علاوہ جلد ہی اس جیٹ یعنی رافل میں ہیمر مسائل کو بھی لوڈ کیا جائے گا نمبر 8 F-16 جیٹ 21,272 کلو گرام کا بھار یعنی لوڈ لے سکتا ہے وہیں رافل 24,500 کلو گرامز تک کا وزن آرام سے لے سکتا ہے یعنی رافل کی لوڈ ٹیکنگ کی پیسٹی F-16 سے زیادہ ہے نمبر 9 چلیے اب بات کرتے ہیں کومبیٹ ریڈیس کی پر اس سے پہلے میں آپ کو کومبیٹ ریڈیس کا مطلب بتانا چاہوں گی کومبیٹ ریڈیس یا کومبیٹ رینج کا مطلب وہ میکسیمم رینج جہاں تک ایک فائر اور جیٹ پورے وزن کے ساتھ اٹھ سکتا ہے تو F-16 کا کومبیٹ رینج فل فیول کے ساتھ 4,200 کلو میٹرز ہے وہیں رافل کا رینج فل فیول کے ساتھ 3,700 کلو میٹرز ہے یعنی F-16 سے 500 کلو میٹر کم نمبر 10 اگر ریڈار سسٹم کی بات کرے تو F-16 اپنے 84 کلو میٹر کے دائرے میں آنے والے 20 ٹارگٹس پر حملہ کر سکتا ہے وہیں رافل اپنے 100 کلو میٹر کے دائرے میں آنے والے 40 ٹارگٹس پر حملہ کر سکتا ہے نمبر 11 اگر آپ پرائز جاننا چاہتے ہیں تو بتا دو کہ F-16 کا ایک جیٹ 2020 میں 121.8 ملین یوز ڈالرز میں آتا ہے وہیں رافل کی قیمت 120 ملین یوز ڈالرز ہے نمبر 12 پاکستان کے پاس 75 F-16 جیٹس ہیں اور انڈیا کے پاس فلحال 5 رافل ہے پر کل 36 رافل ائرکرپس 2021 کے اند تک ہمارے پاس ہوں گے رافل میں لگی نیچے اور مسائل F-16 کو 150 کلو میٹر کی دوری سے ہی ہٹ کر سکتا ہے کیونکہ F-16 صرف 100 کلو میٹر تک حملہ کر سکتا ہے اسی لئے رافل کے پاس 50 کلو میٹر کا فائدہ ہے تو اس شاندار کمپیرزن میں دونوں ہی فائٹر جیٹس کافی گھا تک ہیں لیکن آپ کو کون سا فائٹر جیٹ اچھا لگا اسے کے ساتھ یہ ویڈیو ہو گئی ختم F-16 ورسز رافل جو کہ انڈیا کے پاس ہے پراپر جو ہے ان کا کمپیرزن دکھایا گیا ہے کمپیرزن کے ساتھ بہت زیادہ انفرمیشن اور بہت زیادہ فیچرز بتائے گئے ہیں ان دونوں فائٹر جیٹس کے تو بھئی اس میں کمپیرزن میں یہ دونوں فائٹر جیٹس جو ہیں دنیا میں مطلب کہ ٹاپ کے فائٹر جیٹس ہیں F-16 کو امریکہ نے بنایا ہے اور جو رافل ہے اسے فرانس نے جو ہے بنایا ہے تو کافی مطلب کہ ان دونوں کے فیچرز بتائے گئے اس طرح سپیڈ کا بتایا گیا ہے سپیڈ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے فائٹر جیٹ کی تو سب سے پہلے فائٹر جیٹ کی سپیڈ ہی بتاتے ہیں کہ یہ فائٹر جیٹ جو ہے کتنی سپیڈ سے چلتا ہے تو اس میں جو ہے چوبیس سو کلومیٹر پر آورس جو سپیڈ ہے اس کی F-16 کی ہے اور جو ہے بائیس سو بائیس کلومیٹر جو ہے پر گھنٹہ جو ہے سپیڈ جو ہے رافیل کی ہے سپیڈ میں جو F-16 ہے وہ رافیل سے آگے ہے اسی طرح ویٹ کا بھی بتایا گیا ہے کہ ویٹ جیسے فائٹر جیٹ کا زیادہ ہے تو جو F-16 ہے اس کا ویٹ کم ہے اور رافیل کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح رینج کا بتایا گیا ہے کہ کتنی رینج میں مطلب کہ اگر یہ میزائل اپنا ٹارگٹ جو ہے میزائل تھرو کرے تو کتنی رینج میں یہ کر سکتے ہیں تو اگر ان کا ٹارگٹ جو ہے F-16 کا ٹارگٹ سو کلومیٹر کی جو رینج ہے اس کے اندر آتا ہے تو یہ اسے ٹارگٹ کرے گا اسی طرح جو رافیل ہے اس کی رینج بتائی گی ہے 150 کلومیٹر جو رینج ہے اس مطلب کہ رینج کے اندر اندر کوئی بھی ٹارگٹ آتا ہے تو مطلب کہ اسے جو رافیل ہے وہ ٹارگٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے جو رافیل ہے وہ F-16 سے آگے ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ایک اور پوائنٹ بتایا گیا ہے جس طرح ویٹ کا بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ویٹ جو ہے ان دونوں فائٹر جیٹس میں سب سے زیادہ ویٹ کون سب فائٹر جیٹ جو ہے وہ اٹھاتا ہے تو یہاں پہ F-16 کم ویٹ اٹھاتا ہے اور رافیل جو ہے وہ زیادہ ویٹ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے فیچرز بتائے گئے ہیں ان دونوں فائٹر جیٹس کے ٹھیک ہے تو یہ دونوں فائٹر جیٹس جو ہیں F-16 جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے اور رافیل جو ہے انڈیا کے پاس ہے تو امریکہ نے پاکستان کو دیئے تھے اور فرانس نے جو ہے رافیل جو ہے وہ انڈیا کو دیئے تھے آئی تنک ابھی اس جو ہے تھرٹی ٹو تھرٹی تری انڈیا کے پاس جو ہے رافیل تیارے ہیں ٹھیک ہے تو بھئیہ ان دونوں کا کمپیریزن کی ویڈیو میں نے دیکھ لیا ہے کافی انفرمیٹیو لگا ہے آپ کو کیسا ویڈیو لگا ہے آپ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اور فیچر بھی ان دونوں چیٹ کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیچ ویڈیو میں تھینکیو گائیز